السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے محمد عارف آپ دیکھ رہے ہیں انفو لیپ چینل آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں سامپوں کے متعلق دلچسپ اور حیران پن معلومات جو کہ آپ یقینا نہیں جانتے ہوں گے ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں آئیے چلتے ہیں سامپوں کی دلچسپ معلومات کی طرف آج تک دریافت ہونے والے سامپوں کی اقسام تین ہزار چھے سو ہیں اور ان میں سے بھی صرف تین سو ستر سامپ ہی ایسے ہیں جو انسانوں کو نقصان پنچا سکتے ہیں بکیہ سامپوں کی اقسام اتنی خطرناک نہیں ہوتی کیا آپ سامپوں سے ڈرتے ہیں اور ان کو اپنے لائف میں نہیں دیکھنا چاہتے ہم آپ کو اس کا سلوشن بتاتے ہیں لیکن آپ کو اس کے لیے آئرلینڈ آئسلینڈ اور نیوزیلینڈ جانا ہوگا وہاں آپ کو ایک بھی سامپ دیکھنے کو نہیں ملے گا کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا سامپ کون سا ہے اس کا وزن دو سو ستر کلو تک ہوتا ہے اور اس کی لمبائی تیس فیٹ یعنی نو میٹر ہوتی ہے اور یہ تیندوے جیسے جانور کو بھی نگل سکتا ہے اس سامپ کا نام اینکونڈا ہے چھوٹے سامپوں کو کھانا حضم کرنے کے لیے پانچ سے چھ دن لگتے ہیں لیکن بڑے سامپ جیسا کہ اینکونڈا سامپ کو کھانا حضم کرنے کے لیے دن نہیں بلکہ ہفتے درکار ہوتے ہیں بلیک مابا ایک ایسا سامپ ہے اگر انسان کو کار لے تو انسان کی موت بیس منٹ میں ہی ہو سکتی ہے یہ سامپ لگتار بارہ بار کار سکتا ہے لیکن اس کی ایک بائٹ ہی شکار کے لیے کافی ہوتی ہے اس کا زہر نیورو ٹاکسن ہوتا ہے جو ڈائریکٹ دماغ پر اثر کرتا ہے اس کی سپیڈ بارہ مائل پر اور ہے اور یہ تمام سامپوں سے زیادہ ہوتی ہے دنیا میں ستر فیصد سامپ ایسے ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور ان انڈوں سے بچے جنم لیتے ہیں باقی تیس فیصد سامپ سرد علاقوں میں رہتے ہیں وہ انڈوں کے بجائے بچے دیتے ہیں شارک ایک ایسی خطرناک مچھلی ہے جس کی وجہ سے سال میں چار سے پانچ لوگوں کی جان چلی جاتی ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ سامپوں کے کٹنے سے چالیس ہزار سے بھی زائد لوگوں کی جان چلی جاتی ہے سامپوں میں بھی ٹوینز ہوتے ہیں جنہیں ہم دو موہوالا سامپ بھی کہتے ہیں لیکن یہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے کیونکہ کھانے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے وقت یہ ایک دوسرے کو کٹ لیتے ہیں جس سے ان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے دنیا کا سب سے چھوٹا سامپ بربادوس تھریٹ سنیک ہے جو کہ دوزر آٹھ میں بربادوس آئس لینڈ پر دریافت ہوا تھا اس کی لمبائی تقریباً تین سے چار انچ ہوتی ہے آپ نے جہاز اور پرندوں کو اٹھتے ہوئے تو دیکھا ہوگا کیا آپ نے کبھی سامپ کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں لیکن دنیا میں پانچ قسم کی سامپ ایسے ہیں جو کہ سو میٹر تک اٹھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر کمٹس اور سسکرائب کرنا مت بھولیے گا موسیقی